اس کے بعد عزیزانِ گرامی ہم سورہ المومنون کی طرف آتے ہیں فرماتے ہیں قد افلح المومنون مومنون مومن لوگ ایمان والے سچے ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں لغویات سے دور رہتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی امانتوں اور اپنے اہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنت الفردوس کے مالک ہیں عزیزانِ گرامی خشوع سے مراد ہے اللہ کی عبادت کرنا اس طرح سے کہ آدمی اس دھن میں ہو کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے اللہ سے ملنے کا کہ وہ اپنے پروردگار اللہ سے ملنے کا پاس رکھتے ہیں اللہ سے ملنے کا پاس رکھتے ہیں